جی بہت شکریہ چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب آج عرشد ندیم کے بارے میں جو ریزولوشن پاس ہوا میں بھی اس میں شامل ہوں اور بلکہ میں نے تو ایک اور ریزولوشن بھی دیا تھا اپنی طرف سے اور پھر اس ریزولوشن جو کہ پورے ہاؤس کی طرف سے ہے اس میں پھر میرا ریزولوشن مرچ کیا گیا تو ہم بہت فخر کرتے ہیں جو عرشد ندیم نے پاکستان کے لیے کیا لیکن جناب چیئرمن مجھے لگتا ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی جب ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ضرور چاہیے کہ ایسے اور بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں اور یہ نہیں کہ عمران خان کیونکہ میرا لیڈر ہے تو آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن کیونکہ عمران خان جو ہے وہ آگے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا جو الیکشن ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے شناخت کے لیے کہ اگر یہ انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ الیکشن جیت جائے اور یہ بن جائے تو یہ صرف ہمارے پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا میں جو پاکستان کا نام جائے گا اس کی وجہ سے کیونکہ جناب چیئرمن یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی جناب چیئرمن کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آٹھ سو سال پرانا ہے اور ان کا سلوگن یہ ہے کہ پروڈیوسنگ لیڈرز فور ایٹھ ہنڈرڈیئرز لیڈرز فور ایٹھ ہنڈرڈیئرز اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے کا جو چانسلر ہو جو سربراہ ہو تو ایک ایسا لیڈر ہو جو کہ پوری دنیا میں مقبول ہو لیکن ہمارے لیے ایک بہت فخر کی بات ہوگی بحیثیت پاکستانی پورے ملک کے لیے لیکن جناب چیئرمن افسوس تو یہ ہے کہ گارڈین نیوز پیپر میں ایک یہی بات ہوئی اور انہوں نے ایسی ایک آرٹیکل اس میں آیا جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو انہوں نے امران خان کے خلاف کچھ چیزیں بتائیں اور ان کے کنڈیڈیچر کے بارے میں تو میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں رشی سوناک جب ادھر کا جب بریٹش پی ایم بنا تو پوری دنیا میں انڈینز جو ہیں تو وہ موج بنا رہے تھے اس کا انڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن وہ انڈین اوریجن کا تھا اور ہمارا ایک اپنا پاکستانی اپنا لیڈر اگر وہ ہماری پوری دنیا میں پاکستان کا نوم روشن کرے اس سے ہمیں تکلیف ہے تو جناب چیئرمن مجھے لگتا ہے کہ اس ہاؤس سے جو ہے تو ہمیں ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے امران خان کے حق میں امران خان کے حق میں کہ اس اکسفورڈ یونیورسٹی کا جو الیکشن ہے چانسلر یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہوگی اور ہم سب اس سے آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ تشریف رکھی بہت شکریہ جناب چیئرمن آپ کا پوائنٹ آ گیا چانسلر کا الیکشن پاکستانیوں نے نہیں کرنا یونیورسٹی نے کرنا ہے اور یونیورسٹی اپنے کاموں میں آزاد ہے نہ وہ کسی سے اثر لیتی ہے نہ وہ اپنی رائے کو تبدیل کرتی ہے تو سو سو ہمیں اس کو یونیورسٹی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی ایک سیکنڈ سر ہم ایک اجتماعی قومی ایشو پہ اب بیعث کرنے جا رہے ہیں جو جاری ہے دو تین دنوں سے میرا خیال ہے کہ وہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل اینگلنگ اس ایشو کو جو کہ کنسنسز کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں دردمندی سے کر رہے ہیں اس پہ کوئی اثر پڑے بٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا ایک سیکنڈ سر میں ڈاک سب آپ کو پورا ٹائم دوں گا جو میں نے آپ کو کمیٹ کیا ہوا ہے آپ فکر نہ کریں اس کا آپ کھڑے رہے ہیں یا بیٹھے رہے ہیں آپ کو میں نے دس منٹ دینے ہیں تو اس لیے آپ بیٹھ چاہیں دو منٹ جی تلال آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بس اس کے بعد آپ آ رہے ہیں سر گزارش یہ ہے سر یہ جو چانسلر والا معاملہ ہے گزارش یہ ہے کہ جو چانسلرز ہوتے ہیں اور وہ بھی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کے وہ رول موڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اگر ایک چانسلر کے پاس ایک ڈگری اور ایک تمغہ اس کی موریلٹی کے اگنسٹ ایک کسی عدالت کا حکم ہو یا اس کا فیصلہ ہو اور وہ میں اس کی ڈیٹیل ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ موریلٹی کا وہ جو ایک عدالتی امریکی عدالت کا دوسرا پاکستان سے آپ کرپشن چارجز میں بڑھ صاحب وہ بول رہے ہیں آپ تشریف رہے ہیں کنوکٹڈ ہو اور اس کے بعد آپ کی سوچ یہ ہو کہ عورت کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عورتیں مناسب کپڑے نہیں پہنتی اور تالبان والا جو معاملہ ہے وہ کوئی نہ قومی مفاد میں ان کی سوچ ہے نہ عالمی امن کے لیے وہ ایک سیاسی فیصلہ انہوں نے ان کی حمایت اپنی سیاسی اپنی جماعت کو سیاسی طاقت دینے کے لیے کرتے ہیں کبھی ان کے دفتر کھول دیں کبھی ان کو وہاں سے لاکر ادھر ازاد کر دیں اور اگر کوئی ایسا چانسلر چاہتا ہے کہ کسی رپیوٹڈ یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہ جتنی دیر کے لیے چانسلر بنے اس سے زیادہ دیر وہ ڈیالا جیل میں کرپشن کی قید کارتا رہے تو میرا خیال میرا نہیں خیال میرے میری گزار میں آخری ایک سیکنڈ میری گزارش سن لیں میری گزارش سن لیں میں اس میں کیا بتمیزی کی بات کی ہے کیا بتمیزی بات کی ہے کیا بتمیزی بات کی ہے ہر ایک کو بولا اب عارام سے بیٹھا created میں بیٹھا ہوا میری گزارش کلال خلال صاحanny عارام سے بیٹھو تلال آپ میری ان کو چھپ کر آئے فلک ناس میری گزارت سن لیں گے میں ہاؤس کو چاہتا ہوں جیسا ہم نے جمعہ کو پور امن طریقے سے چلایا ایسے ہی چلے ہم ایک سنسٹیو ایشو پہ بات انہوں نے ایک بات کی آپ نے میری گزارت سن لے نہیں ہو گئی ہو گئی بات اس پہ اب انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤس کو شبلی صاحب شبلی صاحب شبلی صاحب آپ ذرا سکون سے کو جو بیٹھے یار بیٹھ چاہیں آپ بٹس آپ بیٹھ چاہیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات کی آپ نے اس کا جواب دے دیا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ایک قرارداد منظور ہونی چاہیے وہ اگر قرارداد لائیں گے وہ اس پہ بات کریں گے آپ بھی کھل کے بات کر لیں آج اس ایشو کو نہ چھڑیں یہی پہ ختم کر دیں اور افغانستان اپنا پاکستان پہ بلوچستان پہ آ جائیں بلوچستان پہ آ جائیں جو زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور یہ ایشو آپ بول پڑے یہ بول پڑے اب اپلو صاحب اپلو صاحب آپ بیٹھیں آپ بیٹھ چاہیں آپ بیٹھ چاہیں آپ آپ بیٹھ چاہیں یہ بات یہ بات لمبی ہو جائے گی اور ہاؤس جو ہے وہ نہیں چل سکے گا نہیں نہیں ایک منٹ کا نہیں دے سکتا آپ ایک منٹ کا لیں گے شبلی صاحب شبلی صاحب بلوچستان پہ بات کریں بچھو چھو 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 میری مان لے نا میری ان کو چھپ کر آئے میں ان کو چھپ کر آتا ہوں اچھا جی بلوچستان پہ کون دنیش کمار صاحب آپ آپ